ویگنر چیف کو تھا مار ڈالنے کا پلان جیہاں روسی سینہ نے بنایا تھا پریگو جن کو مارنے کا پلان ویگنر گروپ کا یہ سنسنی خیز دعویٰ ہے اور جس بات کی آشنکہ تھی پریگو جن کو دیکھئے وہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے حالانکہ اس پر ابھی ویگنر چیف کی طرف سے سامنے سپشت بیان نہیں آیا ہے لیکن یہ جانکاری ابھی سامنے آ رہی ہے کی مارنے کی پلاننگ تھی یعنی اب یہ پلاننگ کون بنا رہا تھا اس کے پیچھے کس کا برین ہے یہ سارے سوال ہیں لیکن اس سب کا ریزلٹ یہ ہے کہ آج ویگنر اور روسی سینہ ہم نے سامنے اور آئی اب دیکھتے ہیں کہ ویگنر گروپ اور اس کے چیف کو کیسے اپمانت کیا گیا کون کون سے وہ پل تھے جب یہ ستیاں آئی ہیں تو ویگنر کو اپمانت کیا گیا اور باخموٹ میں قربانی ویگنر نے دی لیکن اس کا کریڈٹ اس کو نہیں ملا اس کے بعد کیا ہوا باخموٹ سے ہی ہٹا دیا گیا وہیں سے ریپلیس کیا گیا باخموٹ میں چیچن کو بھیجا گیا اور ویگنر ٹریننگ کیمپ پر حملہ کیا گیا جس کے بعد سے یہ ریاکشن ہمارے سامنے ہے اور اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا ویگنر چیف کی اتیا کی پوری پلاننگ تھی جو دعویٰ کیا جا رہا تو یہ ساری سچویشن کل ملا کر یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کئی وجہیں ہیں اس اسنطوش کی سمیت ایک کارن نہیں ہے دو کارن نہیں ہے وان بائی وان یہ کارن جڑتے گو اور اگر ایسی خبر صحیح ہے کہ پریگو جن کو ہی مارنا تھا تب تو اب باتچیت کا بھی کوئی راستہ نہیں دیکھیں بالکل کیونکہ باتچیت کا راستہ اس لئے بستا ہے کیونکہ ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ نہ صرف روستوف بے بلکہ کئی اور علاقوں کے اندر بھی اس گروپ کی پریزنس بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو ایسے میں ان کو مارنا تو ایک ودرو والی سیچویشن نہ پیدا ہو جائے اسی لئے باتچیت کا روازہ دونوں طرف سے کھولا گیا ابھی انپورٹنٹ یہ ہے کہ آخرکار وہ جب چیف آف سٹاف سے ملیں گے تو اپنی کیا کیا ڈیمانڈ رکھتے ہیں کیونکہ دیکھیں کیجوالٹیز کو لے کر رسط کو لے کر وہ لگاتار بیان دیتے آئے ہیں بغاوت کے سور ان کے لگاتار لمبے سمجھ سے چلتے ہیں لیکن اب ان کی ڈیمانڈ کیا ہے ان ڈیمانڈ کو رشن فورسز مانتی ہیں یا نہیں مانتی ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن اس کے لئے سب سے بڑی چنوٹی اب رشن فورسز کے لئے ہوگی کہ آنے والے وقت میں وہ ان علاقوں کے اندر اب اس گروپ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں کیونکہ اب یہ دیفیسٹ آف کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ پیدا ہو گیا فورسز کے بیچ میں اور ویگنر گروپ کے بیچ میں جی ہاں تو اپنے اپمان کا بدلہ لینے کے موڈ میں آ چکے ہیں پریگو جین اور اسی لئے ویڈروہ بھی چھیڑ دیا دیکھئے ایک اور بڑی خبر روستوب کی کورنر نے علاق کیا ہے حالات کو بتایا ہے بہت ہی خراب لوگوں سے گھر سے نہ نکلنے کی اپیل بھی کی گئی ہے روز کی پرابیٹ آمی ویگنر کا ویڈروہ وہ حالات کو بہت زیادہ خراب بتایا گیا جیسے آپ نے آپ کو تصویروں میں بھی دکھایا ہلیکاپٹر ابھی تک روس کے مار گرائے گئے ہیں ویگنر لڑاکوں کی اور سے ستھی زیادہ خراب ہوتی نظر آ رہی ہے حالانکہ ویگنر چیف پریگو جین یہ کہتے ہیں کہ اگر شوئگو بات کرنے کے لیے آئے تو پھر ہم بات کرنے کو تیار ہیں اور آئیے اب جلدی سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پورا ماملہ کیا ہے پورا ماجرہ کیا ہے اور بگ بول کے ذریعہ آپ کو کچھ اور زیادہ خلاصے کرتے ہیں پوتن کے خلاف یہ جو ویدرو ہے وہ کیا ہے ویگنر گروپ نے روسی سینہ کے خلاف ویدرو کر دیا ہے اور یہ ویگنر گروپ وہی ہے جس پر پوتن نے بہت زیادہ بھروسہ کیا ویگنر کا ویدرو روستوف شہر میں ہوا ہے ویپن یا بالکل روستوف میں تیس ہزار ویگنر لڑاکے اس لڑائی کو لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور شہر کے بڑے حصے پر قبضہ کرنے کا دعویٰ بھی کر لیا گیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں روستوف جو ہے وہ اترپوروی علاقے میں ہے موسکو کے روسی سینہ روستوف کی اور آگے لگاتار بڑھ رہی ہے وہاں پر کاؤنٹر کرنے کی تیاری ہے ویگنر فورس کی ٹانک اور دوسرے ملیٹری ویکل کا موگمنٹ تیز ہو گیا ہے یہ بھی بتا جا رہا ہے روستوف میں جو کی موسکو کے اترپورو میں ہے اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جنگ اور زیادہ اب روس کے پالے میں آ گئی ہے کیونکہ گھر میں ہی ودرو ہو گیا ہے روس کے جس لڑاکوں پر بہت زیادہ بھروسہ تھا پتن کو وہ لڑاکے ہی باغی ہو چلے ہیں اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں روستوف میں ہاتھیاروں سے لیس لڑاکے نظر آ رہی ہیں مشین گن کے ساتھ دکھ رہے ہیں لڑاکے لگاتار سین ویکل کا موگمنٹ دیکھا جا رہا ہے یہ دیکھئے تصویریں جو کی موسکو کی سڑکوں پر موسکو سے کچھ ہی دوری پر ہے روستوف جو اتر پوروی علاقے میں ہے اور یہاں پر مشین گن کے ساتھ یہ لڑاکے نظر آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو روسی سینہ کی طرف سے ہیلیکاپٹر بھیجا گیا تھا اسے بھی ویگنر فورس نے مار گرایا تو یہ لڑائی ویدرو کی آگ اور زیادہ دھدکتی جا رہی ہے اور اب آئی آگے آپ کو ہم دکھائیں گے کہ یہ ویگینی پریگوچین نے اور کیا کہا ہے اس بارے میں ویگنر کی بغاوت آخر کیوں ہوئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم مڑنے کو بھی تیار ہیں ہمارے ویگنر لڑاکوں کا ایک لکش ہے ویگنر چیف نے کہا کہ ہم سب مرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم اپنی ماتری بھومی کے لیے مر رہے ہیں ہم روس کے لوگوں کے لیے مر رہے ہیں جو سیویلین کو مار رہے ہیں ان سے آزادی ضروری ہے سیویلین کو مارنے والوں سے اور جو نردوش لوگوں کو مارے گا اس کے لیے ہم مرنے کو بھی تیار ہیں اس بیان کا مطلب کیا سمجھا جائے وہ تو روس کے ساتھ مل کر یوکرین کے خلاف لڑا ہی لڑ رہے تھے دیکھیں لڑ تو وہ سچ میں رہتے نہ صرف لڑ رہے تھے بلکہ ایک بار جب روسی سینا لگاتار کئی مورچوں سے پیچھے ہٹ رہی تھی تب انہوں نے جیت کا سواد بھی چکھایا تھا روس کو آپ یاد کریے سولیدار میں یاد کریے باکموت میں دکھت تب ہوئی جب سولیدار کی جنگ جیتنے کے بعد جب ویگنر نے کہا کہ یہ ہماری جیت ہے تو روسی سینا نے کہا نہیں آپ نے اکیلے نہیں جیتا ہے ہم نے بھی پیچھے سے آپ کو آرٹیلری سپورٹ دیا ہم نے بھی آپ کو پیچھے سے ائر فورٹس کا سپورٹ دیا تب آپ نے جیت حاصل کی یہاں سے ٹکرات بڑی باکموت میں آ کر وہ ٹکرات بہت زیادہ ہو گئی اور باکموت جب ویگنر گروپ نے جیتا تو جیت کے بعد اسے کیا کہا گیا کہ اب آپ خالی کریے یہاں پر چیچن لڑاکیں ہیں لیکن سوئی سر جو سیویلین والی بات ہے وہ بات اب اچانک سے کہا ہی سیویلین تو مارے ہی جا رہے تھے نہیں یہ واقعی وہ سیویلین کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو لڑاکیں ہیں وہ لڑاکیں تو سیویلین ہیں کیونکہ انہیں آپ نے جیل سے چھوڑایا تھا اور اس کے بعد وہ لڑاکیں بھی کہتے وہ لڑاکیں کہا پہ سنکھیا میں مارے گئے